اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الڈ پاکستان تو ناظرین بہت ہی خوش خبری کی بات ہے ناظرین جس بات کا ہمیں بے سبری سے انتظار تھا وہ وقت آ چکا ہے انشاءاللہ آپ کو ایسی اپ ڈیٹ سے اگاہ کریں گے ناظرین جسے سن کے آپ بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کا دل مچل بھی جائے گا تو ناظرین اکرام ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں بیل آئیکن کے اوپر کلک کر دیں تاکہ ہماری نیو ویڈیو آپ کو جلتی ملتی رہے تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں جج سہبان نے وہ فائل ٹائپ کرنے کے لیے دو دن کا تین دن کا ٹائم ہو گیا ہے وہ فائل ٹائپ ہوتی رہی حافظ سعید حسین رضی صاحب کا شورٹ فیصلہ جو تھا وہ ٹائپ ہونا تھا کیونکہ وہ کافی لمبا پروسیجر تھا تو اس وجہ سے اتنے دن لگ چکے ہیں تو کل ہمارے وقلہ نے یہ بتایا بھی ہے کہ وہ فائل جج سہبان کے پاس آ چکی ہے تو جج سہبان نے اس کو ریڈ کیا اس کو تفسیش کرنے کے بعد آج انشاءاللہ جج سہبان وہ ہمارے وقلہ کو وہ فائل دے دیں گے اور ہمارے قائد محترم انشاءاللہ رہا ہو جائیں گے اور جج سہبان نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ حافظ سعید حسین رضی صاحب کو فیل فور رہا کیا جائے حکومت کے جتنے جھوٹے گواہ وقیل سب کے موں پر تارک سلیم صاحب نے تماشا مار دیا ہے اور اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے جنہوں نے حق کا ساتھ دیا اور حکومت کے وقلہ دیکھتے رہے گے کہ یہ ہمارے ساتھ بنا کے ہزاری بات جب حق کی بات ہوتی تو فتح حق کی ہوتی ہے جھوٹے پر اللہ کی بھی لانت ہوتی ہے انشاءاللہ یہ ذلیل و خوار اسی طرح ہوں گے یہ جھوٹے اور مکار تو آپ سب اس کے لئے تیاری رکھیں انشاءاللہ آج ہمیں امید ہے کہ حافظ سعید حسین رضی صاحب رہا ہو کر آ جائیں گے وہ فائل آج ہمارے وقلہ تک پہنچ جائے گی تو انشاءاللہ ہم وقیل بہت محنت کر رہے ہیں اور دل و جان سے محنت کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی محنت کا بھی پھالو نے عطا فرمائے اور آج انشاءاللہ وہ پہنچ جائیں گے تو حافظ سعید حسین رضی صاحب انشاءاللہ امید ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے انشاءاللہ جس طرح کوئی اپ ڈیٹ اب ملے گی انشاءاللہ اسی طرح ہم آپ کو اگاہ کریں گے اور ناظرین یہ فیل فور حکم دے دیا ہے جس صاحبان نے کہ حافظ سعید حسین رضی صاحب کو رہا کیا جائے اور آپ سب انشاءاللہ انتظار کریں ابھی انشاءاللہ حافظ سعید حسین رضی صاحب کی کوئی اپ ڈیٹ ملے گی انشاءاللہ آپ کو اگاہ کریں